رحمان رحیم پوری دنیا میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کئی عورت کو یورپ میں اگر گھور کے کوئی دیکھ لے تو ایک گامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کروائی کی جاتی ہے کیا پوری دنیا میں جو کشمیری خواتین ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی کیا کشمیری مردوں کا خون اتنا سستا ہے اور عورتوں کی عزت اتنی عام ہے کہ وہ سرعام نلام کی جاری ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اپنے رس ایس کے جو لوگ ہیں وہ وردیوں میں وہاں پہ بیجے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوج ہے وہاں پہ اسمدری کی جاری ہے ابھی کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے تقریباً ایک بھی گزر چکی ہے اس بات کو وہاں پہ گلنار نام کی ایک مسلمان لڑکی تھی جس کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ایک ہندو لڑکے سے شادی کریں اور اس نے انکار کر دیا تو اس کو زندہ جلایا گیا سرعام جلایا گیا لیکن وہ لڑکی بچ تو گئی ہے اور اس نے کافی زیادہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہیں لیکن بات ہی ہے کہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ صرف کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں آپ جہاں پہ بھی مسلمان دیکھیں گے آپ پلسطین میں دیکھ لیں آپ برما میں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ انسانوں کو کٹا گیا لیکن کوئی بھی نہیں بولا گیا بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اور پوری دنیا کو ویک اپ پولنگ دیں گے کہ ہم بھی انسان ہیں مذہب بات کی بات ہے ہم لوگ انسان ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے ہم یہاں پہ چوتھی نسل ہے یہاں پہ آکے کشمیریوں کے لئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بعد اگر اب بھی کشمیر ازاد نہ ہوا تو یہ یاد رکھے گا کہ آنے والی نسلیں تو انگلیش بچے ہیں وہ کہاں سے کشمیر کو یاد رکھیں گے اور دوسرا اینڈ میں یہ کہنا چاو گے کہ جب تک پاکستان کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ نہیں اترے گی تو کشمیر ازاد نہیں سکتا کیونکہ ہمیشہ فوج ہی ہوتی ہے جو دوسری فوج کو ڈیفیٹ کرتی ہے اگر وائس کوئی